جو بلٹ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے دوستو آج ہے ستائیس مئی دوزار بیس اور دوستو جو ٹوپ ٹین کرنٹ اپر کے اپنے سریز شروع کی تھی سال دوزار بیس کے اندر اس کا دوستو آج سیسن نمبر ایک سو اٹالیس ہے دوستو آپ سے امید کرتا ہوں ابھی تک یہ دی آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیج اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے ساتھ ہی میں دوستو ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ زیادہ سے زیادہ سیئر کیجئے اور دوستو ہمیشہ کی طرح اپنے ویڈیو کی شروعات کچھ موٹیویشنل لائن کے ساتھ کرتا ہے دوستو آج کی اپنی جو موٹیویشنل لائن ہے وہ ہے اندیرے سے مت ڈرو اندیرے سے مت ڈرو ستارے اندیرے میں ہی چمکتے ہیں اندیرے سے ڈرنا نہیں ہے دوستو جو ستارے چمکتے ہیں وہ اندیرے میں ہی چمکتے ہیں محنت کرتے رہے دوستو آپ کو سپلتات ضرور ملے گی اور دوستو آج آپ کے لئے میں لے کر آئے ہوں کافی امپورٹینٹ سوچنا دوستو جیدی آپ کو اونلائن اکاؤنٹنگ فری کیریئر سیمینار جوئن کرنا ہے اب اکاؤنٹنگ سیکھنا ہوا دوستو اور بھی آسان اب آپ گھر بیٹے اکاؤنٹنگ کورس کریں ہماری اونلائن کلاسز کے ساتھ دوستو آپ جڑ سکتے ہیں گھر بیٹے آپ اکاؤنٹنگ کا کورس دوستو کر سکتے ہیں اکاؤنٹنگ سیکھنے کے اچھک ویدیارتی نیچے دیئے گئی لنک پر کلک کریں دوستو جو اس کا لنک ہے آپ کو دسکریشن بوکس میں اس کا لنک پروائیڈ کروا دوں گا واسے آپ اس لنک پر کلک کر کے آپ رجسٹریشن کر کے فری سیمینار اور فری ڈیمو کلاس اس کی لے سکتے ہیں اور دوستو یہ دیئے آپ کو کوئی دکت ہو کوئی پریشا نہیں ہو تو جو آپ کو اوپر نمبر دیا گیا ہے موبائل نمبر گوگل کمپیٹر سینٹر کا موبائل نمبر ہے 966-766-8096 اس نمبر پر آپ دوستو کول کر کے اس کے بارے میں اور زیادہ جانکاری آپ لے سکتے ہیں تو دوستو جو ابھی لوگ ڈاؤن کا سمیہ چل رہا ہے آپ گھروں میں بیٹے ہو تو اس سمیہ کو آپ ویٹھ نہ کیجئے سمیہ کو آپ خراب مت کیجئے گھر بیٹے آپ اکاؤنٹنگ کورس سیکھئے دوستو تو لنک آپ کو اس کا ڈسکریشن بوکس میں دیا ہوا ملے گا اور زیادہ جانکاری آپ کو چاہیے تو آپ کو موبائل نمبر یہا پر دیا ہوا ہے اس موبائل نمبر پر آپ کول کر کے زیادہ ڈیٹیل میں اس کے جانکاری دوستو آپ لے سکتے ہو دوستو کل کے ویڈیو میں question of the day آپ سے پوچھا گیا تھا کہ انتراشتیہ جی ویویتہ دیوست نمبر میں سے کس دن منائے جاتا ہے تو اس کا صحیح جباب ہے دوستو option number B 22 ماہ انتراشتیہ جی ویویتہ دیوست دوستو 22 ماہ کو منائے جاتا ہے انتراشتیہ جی ویویتہ دیوست دوستو 22 ماہ 2020 کو جب منائے گیا تو اسے کون سی theme پر منائے گیا یا کون سی ویسے پر اس کو منائے گیا our solutions are in nature our solutions are in nature theme کے تہت 22 ماہ 2020 اس کو انتراشتیہ جی ویویتہ دیوست منائے گیا اس دیوست کو منانے کا عدیشہ کیا ہے دوستو ایسے پریانے کا نیرمان کرنا جو جی ویویتہ میں سمرد ٹکاؤں ایم آرثی گتیویدیو ہے تو اوثر پردان کر سکے ونو کی سرکشہ سنسکرتی جیون کے کلا سیلپ سنگیت وستر بوجن اوست دی اپودوں کا مہتو آدھی کو پردسیت کر کے جی ویویتہ کے مہتوے کے بارے میں جاگ روک کرنا ہے دوستو آج کا اپنا پہلا کیوشن حال ہی میں کس آئی آئی ٹی کے انسندان کرتا ہوں نے الجائمر کی وجہ سے تھوڑے سمیہ کے لیے جانے والی یاد داست کو روکنے یا کم کرنے ہی تو ایک نئے تدرکہ وکشت کرنے کا دعویٰ کیا ہے تو کافی امپورٹنڈ دوستو یہ قدم مانا جا سکتا ہے یا کسی کی تھوڑے سمیہ کے لیے یاد داست چلی جاتی ہے یا کسی کی یاد داست کو تھوڑے سمیہ کے لیے روکنے کے لیے جو طریقہ وکشت کیا ہے دوستو کون سی آئی آئی ٹی نے وکشت کیا ہے تو آئی آئی ٹی گوہاٹی نے یہ طریقہ دوستو آلی میں وکشت کیا ہے آئی آئی ٹی آئی آئی ٹی گوہاٹی کے انوستندان کرتاؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کی انوستندان میں ایک الگ طریقہ ملا ہے جو الزائیمر کی بیماری ٹال سکتا ہے جو الزائیمر کی بیماری ہے دوستو جس کے اندر یاد داست چلی جاتی ہے اس بیماری کو یہ ختم کر سکتا ہے آئی آئی ٹی گوہاٹی کے چار سدیسے والے ٹیم نے دیمارک میں نیورو ٹاکسک انو کو زمان ہونے سے روکنے کے طریقوں کا پتار لگانے کے لئے الزائیمر کے نیورو کیمیکل سدانت کا حالی میں ادین کیا ہے نیکسٹ کیوشن دوستو اپنا پسیم بنگال سرکار نے راجے میں امفان توپان کے بعد پنرمان کارے کے لئے کتنے ہزار کروڑ روپے کا کوس گھٹت کیا ہے تو دوستو آپ کو پتا ہی ہے کہ جو امفان توپان ہے جسے پسیم بنگال میں کافی نقصان ہوا ہے تو اس کے جو نقصان کو پنرمان کرنے کے لئے اس نقصان کی برپائی کرنے کے لئے جو پسیم بنگال سرکار ہے اس نے کتنے روپے کا کوس گھٹت کیا ہے دوستو انہوں نے ایک ازار کروڑ روپے کا کوس گھٹت کیا ہے اور دوستو آپ کو یہ بھی آپ پہ دیان رکھنا ہے جو یہ توپان آیا تھا چکروات آیا تھا اس کو امفان نام دوستو تھائیلینڈ نے دیا تھا تھائیلینڈ نے اس کا نام امفان دیا تھا پسیم بنگال سرکار نے راجیے میں امفان توپان کے بعد پنرمان کارے کے لئے ایک ازار کروڑ روپے کا کوس گھٹت کیا ہے کولکاتا میں مکہ منتری ممتا بینر جی نے بتایا کی توپان سے جوڑی گھٹناوں میں اب تک بہتر لوگوں کی مرتی ہو چکی ہے اس سے پہلے ممتا بینر جی نے مہا توپان سے ہونے والے نقصان کا آکھلن کرنے کے لئے ایک اچ اس طریقے بیٹے کی ادیکستہ بھی کی ہے تو بات کریں دوستو پسیم بنگال کی جیسا اپنے پڑھا دوستو کی ممتا بینر جی واقعی مکہ منتری ہے اور راجے پال ہے دوستو واقعی جگدیس دنکڑ جی اور پسیم بنگال کی رازدان یہ دوستو وہ ہے کولکاتا پسیم بنگال کی رازدان یہ دوستو کولکاتا اس کے بعد میں دوستو نیکسٹ کیوشن اپنا کیوشن نمبر تین کونسی راجے سرکار ہے کس راجے سرکار نے پرتیک ورز مانسون کے بعد آنے والے سوائن انفلیو یا جو موس انفلیونجا ہے سیزنی انفلیونجا ایچ ون این جس کو آپ سوائن پھولی بولتے ہو کا مقابلہ کرنے کے لئے راج ویابی ٹکا کرن کارکرم شروع کیا ہے تو دوستو ہریانہ سرکار نے یہ کارکرم شروع کیا ہے ٹکا کرن کارکرم کیونکہ جو مانسون آئے گا مانسون کے بعد سوائن فلیو اور جس کو آپ موس انفلیونجا بولتے ہو ایچ ون آئی ون اس کے پھیلن لے کی سمبھاونا جیادہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہریانہ سرکار نے ہریانہ سرکار کی تو ہریانہ کے مکہ مطری برتوان میں منور لال جی خٹر اور راج پال ہے دوستو سری ستھی دیو ناران آریا جی راج پال ہے اور دوستو راج دانی جو ہریانہ چند گڑ دوستو آپ پتا ہے کہ پنجاب ہریانہ اور چند گڑ چکیدر ساسیت پردیش ہے ان تینوں کی راج دانی کو سیم چند گڑ ہی رکھ گیا ہے کیوش نمبر چار ہے دوستو اپنا ایر ٹیل افریقہ اور یونی سیپ نے کووی نائنٹین سے پرباویت بچوں اور پریواروں کی مدد کے لئے حالی میں سمجھوتا کیا ہے یونی سیپ اور ایر ٹیل افریقہ نے کووی نائنٹین سے پرباویت ہوئی بچوں اور پریواروں کی سائتہ کرنے حالی میں ساجداری کی ہے دونوں کی بیچ ہوئی اس ساجداری کا عدیش بچوں کو دورت سکھش تک پہنچ پردان کرنا اور موبائل نگد اسطان ترن کے مادیم سے ان کے پریواروں تک نگد سائتہ پہنچ کسان نیا یوزنہ راجیو گاندی کسان نیا یوزنہ 36 گڑ سرکار نے پورو پردان مطری راجیو گاندی جی کی پنی تی تی پر راجیو گاندی کسان نیا یوزنہ کا سبارم کیا ہے اس کسان کی اندر یوزنہ کا لکش ہے کووی 19 ماماری کے بیچ راجے میں گرامین ارت ویستہ کو پروساہی کرنا ہے بات کرے دوستو 36 گڑ کی راجد رائی پور مدی پردی سے مکھے 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 پال دوستو انوسوی یا وی کے جی ورطمان میں 36 گڑ کی راج پال ہے کی سن نمبر 6 دوستو اپنا ورلڈ میٹرولوجی ڈے ورلڈ میٹرولوجی ڈے 20 مہی کو دوستو ورلڈ میٹرولوجی ڈے منائی جاتا ہے اور اس بار جب 20 مہی 2020 کو ورلڈ میٹرولوجی ڈے منائی گیا تو کون سے وی سی کے تحت منائی گیا میجرمنٹ س س گلوبل ٹریڈ س بیس مہی 2020 کو ورلڈ میٹرولوجی ڈے منائی گیا اپنا گروپ او لورین میں کون س بھارتی نوبل پرسکار ویجیتا سامل تھے جس نے سبی سرکاروں کو ونچت ورک بھارتی نوبل پرسکار ویجیتا بھارتی ستیارتی سہید دنیا بر کے لگ بگ 88 نوبل پرسکار ویجیتا انہیں ایک جوٹ ہو کر سرکاروں سے احوان کیا کی وی کوویڈ 19 کے کار لگائے گئے لوگ ڈاؤن کے دوران ونچت ورک کے بچوں کے لیے ایک ٹریلین ڈولر کھرچ کریں اس سمجھوتے پر اشتاک سرک کرنے والے انہ اُلے خنی برٹین کے پورو پردان مطری گورڈن براؤن مانود کار کار ریس من ٹو ٹو اتیادی سامل ہے دوستو بھارت کی طرف سے جو نوبل پرسکار ویجیتا کلا ستیارتی انہوں نے پر شائن کی ہے دوستو کلا ستیارتی کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں 2014 میں نوبل سانتھی پرسکار سے انہوں سمجھانیت کیا گیا تھا اور دوستو جو کلا ستیارتی جی ہے وہ بچپن بچاؤ آندولن چلاتے ہے بچپن بچاؤ آندولن کلا ستیارتی جی دوارہ چلائے جا رہا ہے کیسے نمبر آٹھ ہے دوستو اپنا آئی ٹرمیرک فین کلاوڈ پلیٹ فرم یہ کیا ہے دوستو ایک پون سپیکٹرم بینکنگ اور بیما اتھپاد کمپنی انٹیلیک ڈیزائن ایرین ایلیمیٹیڈ دوارہ ایک کلاوڈ ریڈی اپی آئی فیسٹ مائکرو سرویسیز بیسٹ پلیٹ فرم آئی ٹرمیرک فین کلاوڈ لانچ کیا گیا ہے اس پلیٹ فرم کو آئی بی ایم پبلی کلاوڈ کے مادیم سے لانچ کیا گیا ہے یہ پلیٹ فرم نئے ڈیجیٹل بینکو کے سسٹم کو الگ تھلگ کرنے یا کوڑ لگیسی سسٹم کے ساتھ سمانہ انتر روپ سے پریکشن اور چلانے میں سکشن منائے گا اس پلیٹ فرم میں ریٹیل بینکنگ ادھار اتھپتی اور کورپوریٹ بینکنگ اپی آئی جیسی کا سویدائی سامل ہے کیوشن نمبر نو ہے دوست اپنا میزورم نے حالی میں کھیلوں کو دیوگ کا درزہ دیا ہے کافی ایمپورٹنٹ کیوشن دوستو اس کو آپ کہہ سکتے ہو اور ایسا کرنے والا دوستو میزورم پہلا اسٹیٹ ہے میزورم نے کھیلوں کو دیوگ کا درزہ دی دیا اور ایسا کرنے والا بیبارت کا پہلا راجے بن گئے ہے میزورم کی کی کبین اور اس کے بنیادی ڈاچے کے لیے نیجی اور سرکاری سروتوں سے سبسیڈی رین اور سائتہ کی سویدہ پرابت کرنے کے لیے پات کر لیتے دوستو میزورم کی راجدہ نہیں دوستو آئیزول اور مکھے مکھے منتری ورطمان میں جورام تھانگا جورام تھانگا میزورم کے مکھے نمبر پر رہنے والے آشتی لیائی ٹین سٹار اس لی کوپر کا حال ہی میں نیدن ہو گیا وی لوی ہورڈ فرینک سیڈمن اور کین روزویل سہید کلاڑیو کے اس سامنو میں سامن جنہوں نے 1950 سے 1970 کے دستق کے دوران ٹین دنیا میں اپنا دب دبا قائم آشتی لیائی ٹین سٹار کھلاڑی اس لی کوپر جن کا حالی میں نیدن ہو گیا دوستو آج کا اپنا question of the day ہے جس کا صحیح جواب دوستو آپ کو comment box میں ٹائپ کر کے بتانا ہے اور اس کا صحیح جواب ہماری طرف سے آپ کو next ویڈیو میں آپ بتا جائے گا تو آج کا question of the day ہے کہ امریکی سینیٹ نے کس دیش کی کمپنیو کو stock exchange سے اٹھانے کا ویدیق پارید کر دیا ہے امریکی سینیٹ نے کس دیش کی کمپنیو کو stock exchange سے اٹھانے کا ویدیق پارید کر دیا ہے اس کا صحیح جواب دوست آپ کو comment box میں ٹائپ کر کے بتانا ہے اور دوست میں آپ پھر سی لنک پر جا کر ریجسٹیشن کرنے میں دوستو پریسا نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو گوگل کمپیوٹر سینٹر کا نمبر دیا گیا 966 766 8096 اس نمبر پر دوستو آپ کول کر کے اور زیادہ جانکاری لے سکتے ہو دوستو جدی آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستو کے ساتھ اس کو زیادہ سے زیادہ دوستو شیئر کیجئے اور دوستو یہ ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ویڈیو کے نیچے جو ریڈ کلر کا بٹن ہے اس کو دبا کر دوستو اس چینل کو سبسکرائب کیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ پڑھتے ایک ویڈیو کا نوٹی پکیشن سمیہ پر مل سکے تھانکس ٹو واشنگ ویڈیو all the best